موسیقی موسیقی دوستو آج ہم ہیں نارگٹ بائی لوجیکل پارک تو آج آپ کو اس کا ٹور کروانے والے ہیں اور یہاں پہ جو انیملز رہتے ہیں وائلڈ انیملز جو رہتے ہیں وہ بھی آپ کو اس بلوک کے اندر دکھانے والے ہیں تو دوستو اگر آج کا بلوک آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں تو چلیے دوستو اسی کے ساتھ آج کا بلوک سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ابھی فلال ہم ہیں نارگٹ بائی لوجیکل پارک کے مین گیٹ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پارکنگ کی ویستہ ہے اور اگر آپ کو پارک کے اندر انٹر ہونا ہے تو آپ کو ٹکٹ وینڈو بھی یہاں ہی پہ آپ کو ملے گی تو آپ یہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہیں اور ٹکٹ لینے کے بعد آپ انٹر ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے ٹو ویلر کو اندر پارک کے گیٹ تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں سے لے جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو اکسٹرہ پی کرنا ہوتا ہے جو اگر آپ کی بائیک ہے تو بائیک کے آپ کو تھرٹی اگر آپ کے پاس فور ویلر ہے تو اس کے تھری ہنڈریٹ آپ کو فور ویلر یہاں پہ دینے ہوتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی ناغریک ہیں ان کے لئے پچاس روپے پرتی ویکتی رکھے گئے ہیں اگر آپ کے پاس سٹوڈنٹ آئی ڈی ہے یا تو ڈیجیٹل فورم میں ہے یا اگر آپ کے پاس آولیبل ہے تو آپ کو دکھا کے یہاں سے بیس روپے میں ٹکٹہ وہ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو دو روپے پرتی ویکتی ای میتر کیوسک کا جو چارج ہے وہ بھی یہاں پہ چارج ہوتا ہے تو اور یہاں پارکنگ دیکھ سکتے ہیں تو پارکنگ میں آپ یہاں پہ پارک کر سکتے ہیں جو فری اوپ کوسٹ ہے لیکن اگر آپ اپنی بائک کو اندر لے کے جانا چاہتے ہیں یا آپ اپنا فورویلر اندر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو 300 پارک کرنا ہوگا تو گائچ ابھی ہم ہیں نارگڑ بائیلوجیکل پارک کے گیٹ پہ تو ابھی آپ کو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جو آپ کی ٹکٹ چیکنگ ہے وہ آپ کی یہاں پہ ہوتی ہے اور آپ کو یہاں پہ اندر انٹر ہونا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹری رکسہ کھڑے ہیں تو اگر آپ اپنی کوئی بائک سے اگر نہیں آتے ہیں تو آپ جو مین گیٹ وہاں سے یہ رکسہ پکڑ سکتے ہیں اور اس رکسے سے پارک کے گیٹ تک آپ مہن سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو 50 روپیز پر پرسن آپ کو دینے ہوتے ہیں تو جو اس پارک کا جو نرمان ہے 2016 میں ورتمان کے مکھے منتری سریمتی وسوندرا جی نے انس کا نرمان کروایا تھا اگست 2016 کے اندر اس کا ادھگاٹن کروایا گیا جو اس پارک کا مین ادھے سے تھا وہ تھا وہ نے جیوہ کے سرکشن کا اور ساتھ ہی لوگوں کے پرتی جیوہ کے پرتی لوگوں کے اندر جاگ رکھتا پیدا کرنا تو آپ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس پارک کا مہنچی طرح ہے تو اس پارک کے کورنر پہ جو وائلڈ انیمالز ہیں جو جنگلی جانور ان کو رکھا گیا اور بیچ میں جو گرین ایریا بنائے گیا اس میں آپ کو بیٹھنے کے لیے ویوستہ ہے اور پانی کی ویوستہ ہے تو اس پارک کے اندر پانی کی بھی اچھی خاصی ویوستہ ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو 21 وائلڈ انیمالز کی جو پرجاتیاں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اس پارک کو ڈولپ پاڈیوں کے بیچ میں کیا گیا اور جو یہاں پہ جو جنگلی جانور جو وائلڈ انیمالز ہیں وہ جو رام نواز چیڈیا گھر کے اندر جو آولیبل تھے وہ یہاں پہ شپٹ کیے گئے اور یہ تاؤ جی بھی تھے پہلے رام نواز میں نوکری کرتے تھے پھر یہ وہاں سے جیسے یہاں پہ وائلڈ انیمالز کو شپٹ کیا گیا تو ان کی بھی نوکری ہے وہ یہاں پہ لگ گئی اور ان کی ڈوٹی ہے وہ یہ اپنی یہاں پہ بے خوپی سے نبا رہے ہیں تو دوستو جیسے ہی آپ پارک کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو لیپ سائیڈ میں سب سے پہلے جو انیمالز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے ایسی آئی شیر جس کا ویٹ ہے وہ دو سو کلو کے آس پاس ہوتا ہے اور جس کی ربطار ہے وہ نبا کلومیٹر پر گھنٹے کی اس حب سے ہوتی ہے اور جسے کھانے میں بیس کلو بحفیلو میٹ ہے وہ پرڈے دیا جاتا ہے اور دیکھنے والی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی وائلڈ انیمالز ہیں ان کو جو بحفیلو میٹ ہے وہ دیا جاتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسی آئی شیر ہے جو ابھی پھلال ریشٹ پہ ہے تو یہ آرام سے ابھی بیٹھا ہوا ہے تو دوستو جو نیچ جو آتا وہ آتا بھالو سلوٹ وی ایر جس کی جو لمبائی ہے وہ ایک سو پچاس سے ایک سو ستر کلومیٹر سوری سینٹی میٹر ہوتی ہے جو جس کا بیٹ ہے وہ پچاس سے ایک سو چالیس کلو ہوتا ہے اور جس کا جو جیون کال ہے وہ چالیس یئر تک یہ اپنا جیون ہے وہ جیتا ہے تو اون ایوریز اس کو مانا جائے تو یہ اس کی جو آئیو ہے وہ چالیس ورس کی ہوتی ہے یہاں پہ چار سے پانچ بھالو رکھے گئے ہیں لیکن ابھی بھار دو ہی بھالو گھوم رہے ہیں باقی کے جو بھالو ہیں وہ اندر جو سیڈ بنے ہوئے اندر سیڈ کے اندر ہیں بھالو جو ہوتا ہے وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے اسے کھانے کے اندر پھل فروٹ اور سبزیاں ہیں وہ دی جاتی ہیں تو یہاں پہ ویجیٹیرین اور نون ویجیٹیرین دونوں ٹائپ کے وائلڈ انیملز ہیں اور جو نون ویجیٹیرین انیملز ان کو پھلو میٹ دیا جاتا ہے اور جو ویجیٹیرین میٹ ہے ان کو جو فروٹس ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور اس بھالو کو ریچ بھی کہا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ریچ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے جو نیچے کا جو ہوت ہوتا ہے وہ ہوت اس کا لمبا ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ آل سی جیو بھی اسے مانا جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کروکوڈائلز ہیں تو یہاں پہ جو کروکوڈائلز کے لیے جو ریجوے کے لیے یہاں پہ جو پانی کے کونڈ بنائے گئے ہیں تو یہاں پہ جو جگہ جگہ پہ کروکوڈائلز ہیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ سنکھیا میں جو مگرمچ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مگرمچ ہے ابھی وہ سامنے کی سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مگرمچ ہیں تو یہاں پہ جو مگرمچ ہیں ان کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اور ان کو ریزروے کے لیے یہاں پر چھوٹے چھوٹے کونڈ سے پانی بنا کر ان میں پانی بھرا گیا تو یہ اپنے جو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بہت سارے جو مگرمچ ہیں وہ کونڈ کے اندر ہیں اور کچھ بار دیوار پر چپکے ہوئے ہیں اور دوستو یہاں پر جو اگر آپ آتے ہیں گھومنے میں کے لیے تو یہاں پر آپ کو پانی کی ویوستہ اور جگہ جگہ پر بہت زیادہ کر رکھئے تو آپ اگر پانی کی بوٹل بھی نہیں لے کے آتے ہیں تو آپ یہاں پر پانی پینے کی ویوستہ ہے تو آپ یہاں پر پانی پی سکتے ہیں آرام سے اور جگہ جگہ پر بیٹھنے کی بھی ویوستہ ہے تو آپ یہاں پر آرام سے بیٹھ بھی سکتے ہیں اگر تھک جاتے ہیں تو ابھی نیکس جو آتا وہ آتا ہے ایمو تو ایمو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو چونچ ہوتی ہے اس چونچ سے یہ پتھر کو بھی چیر سکتا ہے یہ پتھر کو بھی پھاڑ سکتا ہے تو اس کی جو اور ایمو کو پالن بھی کیا جاتا ہے اور جو ایمو کا جو انڈا ہوتا ہے وہ بہت ہی مہنگا بکتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایمو ایمو کا جو فارم ہاؤس ہے وہ بھی آپ کو راستان میں بہت سی جگہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ابھی جو نیکس جو آتی ہے وہ آتی ہے جنگلی بیلی تو یہ جو اپنی جو بیلی جو نورمل جو بیلی آپ دیکھتے ہیں اسے کچھ ڈیفرنس ہے اور جو اس کا ویٹ ہوتا ہے وہ دو سے سولہ کیجی ہوتا ہے اور اس کا جو جیونکال ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ چودہ سے سترہ سال کی اس کا جیونکال ہے وہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی اندر ہے تو یہ ابھی بھار نہیں ہے تو آپ کو دکھا نہیں سکتے آپ دیکھ سکتے جالیوں کے اندر آپ کو گھومتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ابھی نیکس جو آتا ہوا تھا انڈین وائلڈ پگ جو آپ کا نورمل جو پگ جو سور آپ دیکھتے ہیں اسے سور سے یہ والا سور ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ جو اس کے جو سہرے سر کی اوپر ایک بال ہوتے ہیں وہ اس کے چھوٹی سی بال ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی اس سے کافی کنٹیلے بالو والا جیسا لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو دو انڈین وائلڈ فگ ہیں وہ رکھے گئے ہیں تو ابھی جو نیکسٹ جو آتے ہیں وہ آتے ہیں اس کا ڈیئر یعنی کی ہیرن تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ ان کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کی جو سکین ہوتی ہے وہ بہتی زیادہ ملائم ہوتی ہے جو محکمل کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کے بھانتے ان کی سکین ہوتی ہے اور آپ جب بھی آپ ان کے اوپر کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو بہتی سکون ملتا ہے تو دوستو یہ سائیڈ میں بیچ میں جو گرین ساتھ جو پارک تھا آپ نے جو نقصہ تھا اس میں دیکھا تھا تو وہ یہ ایریا ہے تو یہاں پہ آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور آپ ریشٹ کر سکتے ہیں اگر آپ گھمتے گھمتے تھک جاتے ہیں تو یہاں پہ آرام سے ریشٹ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی کیا سردی کا موسم ہے تو اس لئے یہاں پہ آپ کو بارس جو پیڑ ہیں وہ آپ کو سکے سکے نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ بارس کے موسم میں یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو بہتی اچھی ہریالی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ بہت ہی سکون بڑا باتاورن آپ کو یہاں پہ ملتا ہے تو آپ یہاں پہ جب بھی جیپور آتے ہیں تو آپ نارگر بائیلوجیکل پارک کے اندر ضرور ویزٹ کریں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نیکسٹ جو آتا ہے وہ ہے وائٹ لوین کا سیڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑا جو سیڈ ہے یہ وائٹ لوین کا بنایا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وائٹ لوین اینڈ جو ویزٹر ہے ان کے بیچ میں ایک بڑی سی کھائی کی گئی ہے تاکہ یہ ہے اس کھائی کو کروز کر کے ویزٹر کی طرف نہ آئے تو اس کو ابھی کوئی ساؤنڈ سنائے دیا تو یہ اپنی سکار کے لیے وہاں بھاگ کے وہاں پہ جا رہا ہے دوستو یہاں پہ جو لوین کی تین پر جاتے رکھی گئی ہیں ایسی آئی شہر لوین اور انڈین شہر ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو اولیبل ہے اور یہاں پہ جو مکھیا کر سکا ہے وہ یہ گلیریہ ہیں کیونکہ آپ نے کبھی بھی گلیری کو ہاتھ سے چھوا نہیں ہوگا اور نہ یہ اپنے پاس ہی آتی ہے لیکن یہاں پہ جو گلیریہ ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ کیمرے کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے نیکسٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے ہیانہ یہ ابھی آپ سامنے ایک سائٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے نیکسٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے بھیڑیا والف تو جس کا لمبائی ہے وہ پچیسی سے سو سینٹی میٹر ہوتی ہے ویٹ اور پندرہ سے پچیس کے جی ہوتا ہے جس کا جیون ہے وہ بارہ سے چودہ ایئر کا ہوتا ہے اور جو اسے جو بوجن کے روپ میں دو کلو بفیلو میٹر یہاں پہ دیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی مرد جو ویسٹر ہیں ان کے مددے اور اس کے مددے میں بھی یہاں پہ بھی ایک کھائی بنائی گئی ہے جسے ہیں کہ یہ اس کھائی کو کروز نہیں کر پاتا ہے اور بھار کی سائیڈ ہے یہ نہیں آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی سامنے کی سائیڈ وہ ابھی مٹی کے دھیر پہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو دوستو یہ جو ہمارا تھا یہ لاسٹ تھا تھینکیو ویڈ آج کے بلوگ کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں آپ کو آج کا بلوگ کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیں آپ کو آج کے ویڈ جو بلوگ تھا اس بلوگ کا کون سا پارٹ ہے وہ سب سے زیادہ اچھا لگا اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ بیل آئیکن پہ بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں تھینکیو گائیز جائے ہند